اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیری فارمنگ اینڈ اوف کیار اور فیس بک پیج میں امتیاز حسین آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے بچوں کو پالنے میں ہونے والی غلطیوں کی اور جس کی وجہ سے بچے پیٹ چھوڑ جاتے ہیں پیٹ لٹک جاتے ہیں اور بچوں کی گروہ صحیح نہیں ہوتی ان کی ہائٹ صحیح نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمزور رہ جاتے ہیں موٹے نہیں ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں گا تین مرحلے میں آپ نے بچے کو کس طرح پالنا ہے اگر اس طریقے سے آپ بچوں کو پالیں گے تو آپ کی بچڑی جو ہے بارہ مہینے تک انسیمنیٹ ہو جائے گی بارہ سے چودہ مہینے تک اور پریگنٹ بھی ہو جائے گی اچھا جی آپ نے کرنا یہ ہے کہ بچے کی پدائش سے لے کر تین مہینے تک بچے کو صرف ماں کا دودھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں والا ونڈا جو ہے وہ اس کے آگے رکھ دینا ہے جتنا وہ کھا جائے شروع میں تھوڑا کھائے گا اور ایستہ ایستہ وہ ونڈا بڑھائے گا تو آپ نے تھوڑا سا دودھ کام کر کے جب تین مہینے کا ہو جائے گا بچے اور سو کے جی بچے کا وزن ہو جائے گا تو آپ نے بچے کا دودھ باندھ کار دینا ہے اور اس کے بعد تین سے چھے مہینے تک آپ نے بچے کو بچے والا ونڈا اور اس کے ساتھ ساتھ توڑی اگر توڑی نہیں ہے تو آپ روڈ گراس کی ہے یا پھر آپ الف الف لوسن کی ہے بنا کر وہ ڈال سکتے ہیں جب بچہ چھے مہینے کا ہو جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا کار کے سائلیج اور سابز چارہ جو ہے وہ ایڈ کار کے اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈا چلا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بچڑیاں جو ہیں وہ تقریباً بارہ چودہ مہینے تک انسیمنیٹ بھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ پریگنٹ بھی ہو جائیں گی اور جو اے آئی کے لیے کرائٹیریا اس کو بھی میٹ کار جائیں گی جب بچڑی ایک مہینے کی ہو جائے تو اس کو آپ نے پیٹ کے کیڑو والی دوائی بھی دینی اور سینگ بھی بنا لینے ہیں اس طرح آپ کی بچڑیوں کی گروتھ اچھی ہوگی بچڑیاں جو ہیں وہ فارم کا فیوچر ہوتی ہیں اگر ان کی گروتھ اچھی ہوگی تو فارم جو ہے وہ کامیاب ہوگا ترقی کرے گا پروفٹ میں رہے گا اگر بچڑیوں کی گروتھ صحیح نہیں ہوگی تو فارم جو ہے وہ لاس میں جائے گا اور فیوچر فارم کا اچھا نہیں ہوگا اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگلی ویڈیو تاک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ